موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ میں ہوں سید مزمل شاہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو سب سے بڑی خبر رہی گزچتا ہفتے وہ بلے کے نشان سے متعلق تھی اور اس نشان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شارٹ آرڈر جو لاس ویک سامنے آیا تھا آج اس کا تفصیلی تحریری فیصلہ بھی سرفیس کر گیا ہے اور اس فیصلے میں یہ پانچ صفات پر مشتمل فیصلہ اس میں کہا یہی گیا ہے کہ ہر شخص کو یک سا موقع ملنا چاہیے پارٹی کے الیکشن میں حصہ لینے کا جو کہ نہیں ملا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بظاہر کوئی شواہد تحریق انصاف نہیں دکھا سکی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخاب کروایا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس جوریسڈکشن نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کو ریگولیٹ کرنے کی تو اس سے تمام آرٹیکلز ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اپلائے ہونا بند ہو جائیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے تو اس فیصلے کے اندر بھی تحریق انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل سٹریٹیجی پر بھی بحث جاری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ اب ایک طرف تحریق انصاف ادم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ میں وہ درخواست واپس لے رہی ہے لیکن دوسری طرف جو سمبل ہے یعنی بلے کا نشان ہے اس میں نظر سانی میں جارہی ہے تو کیا یہ کنفیوزن ہے یا پھر یہ کوئی سٹریٹیجی ہے اس پر بھی بحث ہو رہی ہے لیکن بڑا چیلنج جو پی ٹی آئی کو درپیش ہے وہ اس وقت لیڈرشپ کے درمیان میں اختلافات کی صورت میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی شیر افضل مروض صاحب یہ گلہ کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے ان کو اتنا بولنے کا موقع یا اتنی سپیس نہیں ملتی جتنی کچھ اور لوگوں کو پارٹی میں ملتی ہے لیکن اب ان کی طرف سے یہ الزامات مزید سنگین ہو گئے ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب کو بھی اس سے پہلے تنقید کا نشانہ بنایا رونگ نمبر تک کہہ دیا لیکن اس کا ریسپونس بھی پارٹی کی طرف سے اس صورت میں آ رہا ہے کہ ڈس اون کیا جا رہا ہے مروض صاحب کی سٹیٹمنٹ کو رعوف حسن صاحب کیا کہتے ہیں ان ریسپونس ٹو شیر افضل مروض یہ دکھاتے ہیں تو ہم ان کی سٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرتے یہ کہنا ہے رعوف حسن صاحب کا لیکن تجزیہ نگار اور جو ان کی رائے میں بہت بڑا چیلنج اب یہی ہے کہ اس پارٹی میں جس میں اب کومن سیمبل بھی نہیں بچا اس میں یونٹی کیسے منٹین کرنی ہے لائلٹی کیسے منٹین کرنی ہے اور اپنے ووٹر کو کنفیوزن سے کیسے بچانا ہے کہ جو رہنما حلقے میں کھڑا ہو کر یہ کلیم کرے گا کہ میں تحریک انصاف کا ٹکٹ مجھے ملنا تھا لیکن میں بسل امیدوار ہوں یہ کنفیوزن کیسے ختم ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پلان اے اور پلان بی تحریک انصاف کا فیل ہوا پلان سی کیا ہوگا گوئنگ فارورڈ الیکشنز کے اندر کیا سٹریٹیجی ہوگی جس سے موبیلائز کریں گے لوگوں کو اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے وکیل ہیں بہت شکریہ شعیب صاحب بتائیے گا لیگل سٹریٹیجی کے حوالے سے کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک طرف لیول پلائنگ فیلڈ میں درخواست واپس لینا دوسری طرف نظر سانی کی بات کرنا الیکشن سیمبل پر تو کیا یہ کنفیوزن ہے یا کچھ اور ہے سپریم کورٹ نے ہمارے سے فیلڈی چھین لیا اور الیکشن کمیشن کے اس غیر آئینی اور غیر خانون خانونی آٹر کو سٹیمپ کر دیا جبکہ پاکستان کے کانسیچوشن کو تابع کر دیا پارٹی کے کانسیچوشن کے جو کہ اندیفیس افیٹ اللیکل بھی ہے فیصلہ انکانسیچوشن بھی ہے اور انڈیموکریٹک بھی ہے تو پارٹی موجود ہے اس کو پریکٹیکلی بین کر دیا اور ایک لحاظ سے ڈسوینٹل کر دیا یہ نہیں ہو سکتا اور ڈسکریمنیٹری اس طرح ہے کہ این پی کو بیس ہزار کا جرمانہ دے کہہ دیئے آپ چھے مہینے بیٹھو وہ بعد میں الیکشن کرا لینا اور ہمیں بھی کہہ دیں ہم نے الیکشن تو ان کی نگرانی میں دو دفعہ کرایا ہے ایک سال کے اندر تب یعنی ڈیڑھ سال میں دو دفعہ ہم نے الیکشن کرایا ہے اور وہ بھی ان کو نہیں تسلیم وجہ کیا ہے وجہ اگر آپ نے اپنی نگرانی میں کرایا ہے آپ کہیں جی ٹھیک ہم دو مینے بعد یا ایک مینے بعد ہم الیکشن کرائیں گے اپنی نگرانی میں کرائیں گے یہ الیکشن ہوگا لیکن سمبل نہیں خطہ اٹھا سکتا ہے یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے یہ فنڈامیٹر رائٹس ہیں آپ فنڈامیٹر رائٹس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک اریکوریٹی کیٹی آپ نے اپنے آئین کی یہ خلافنا شیخ کی خلافت جی کی ہے پارٹی کے آئین کی خلافت جی کی ہے پارٹی کا آئین مقدم ہوگا یا پاکستان کا آئین مقدم ہوگا کیا کروڑوں لوگوں کے عواب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو موطل کر دیا گیا ہے تو ہم نے تو اس لیے کہا ہے کہ ہمیں چکے انصاف کی توقع نہیں ہے اس لیول بلینگ فیلڈ کے حوال سے اس لیے ہم اپنی اپلیکیشنیں واپس لے رہے ہیں باقی جو ہے اس فیصلے کے خلاف ہمارا حق ہے ہم ریویو کریں ہم کریں گے اور ہم اپلیکیشن دیں گے لیکن اس میں ریویو کر رہے ہیں لیکن امید کے ساتھ کر رہے ہیں یا وہاں بھی آپ کو پہلے ہی یہ پری کنسیوب نوشن ہے تو شویب صاحب یہ جو ریجسٹرڈ پارٹیز کی لسٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں تو تحریک انصاف اب بھی شامل ہے لیکن ریجسٹرڈ پارٹی تو ہم ہیں ریجسٹرڈ پارٹی تو ہم ہیں ہمارے سے بلے کا نشان چین لیا گیا ہم کل الیکشن ہو جاتے ہیں ہماری انریکولارٹی ہے وہ کپلیٹ ہو جاتی ہے ہم الیکشن پروسس سے آوسٹ کرنا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو ہم تو پارٹی ہیں الیکشن بھی مل جائے گا بلے کا نشان بھی مل جائے گا لیکن مین سٹیم الیکشن سے مین الیکشن سے ہم آوسٹ ہو جائیں گے پانچ سال کے لیے انہوں نے نائلی ہماری کٹی جو کہ لیکن جو قانونی پہلو کھڑا ہو رہا ہے کہ اب جو لوگ مختلف سیمبلز پہ کنٹیسٹ کریں گے آزاد کنٹیسٹ کریں گے کیا اس ریجسٹرڈ پارٹی میں وہ واپس شامل ہو سکتے ہیں اس پر کوئی آنسر ہے کلیر دیکھیں مختلف سیمبلز پہ ہم الیکشن لڑیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پارٹی کے عددار نہیں ہیں یا پارٹی کی طرف سے نومینیز نہیں ہیں جب پارٹی موجود ہے تو پارٹی کے ہم عددار یا نومینیز تو ہیں تو میرا نہیں خیال کہ دیفیکشن کلاس سے ہم آنسٹ ہو جائیں گے یا کوئی بھی انداز جب چاہے اپنی پارٹی چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں ہوگا نہ یہ غانونی ہوگا نہ آئینی ہوگا اچھا اس کے علاوہ شہر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ رعوف حسن صاحب کو سازشی کہہ رہے ہیں وہ آرے فلوی صاحب کو رانگ نمبر کہہ رہے ہیں تو یہ پارٹی کے لیڈرشپ میں اتنا کلاسٹ کیوں شروع ہو گئے ہیں میرا خال ہے کہ یہ اگر پارٹی کے ڈسسپلنٹ کا ایشو ہے بہتر ہے کہ آپ نے جیسے یہ سوال لکھ رہے ہیں لیٹی پارٹی چھوڈ ڈیسائیڈ یہ پارٹی کا انٹرنل افیر ہے اور پارٹی نے پانچ ترجمان مقرر کر دی ہیں پارٹی پوائنٹ آف یو ہوگا وہ یہ پانچ افراد دے سکتے ہیں جس میں گوھر صاحب ہیں جس میں میں ہوں روح حسن صاحب ہیں شبلی صاحب ہیں عمر عیوب صاحب ہیں یہ پانچ افراد ہیں تو جو پانچ افراد کی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ پارٹی پارٹی پالسی ہوگی باقی کا انڈیویجول دائے ہو سکتی ہے میرا خال ہے اگر انڈیسپلنٹ نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے کیا ہے لیٹی پارٹی شوڈ ڈیسائیڈ میرا خال ہے میرے سکتے ہیں وہ آپ کو بھی سنگل آؤٹ کر چکے ہیں اگر کسی نے ذاتی طور پر اختلاف کیا ہے کچھ بھی کیا ہے وہ پابلیکلی نہیں اس کو پارٹی کے اندر دینا چاہیے درخواست یا کوئی بیٹر ہونا چاہیے لیٹی پارٹی شوڈ ڈیسائیڈ آج بانی پی ٹی آئی اور فواہ چودری صاحب کے حوالے سے جو توہینے الیکشن کمیشن پر سمات ہوئی تو آپ کی تلک کلامی ہو گئی الیکشن کمیشن کے لوگوں سے اس کی کیا وجوات رہیں نہیں تلک کلامی اس کو نہ کہیں میرا گلہ شکواست تھا آئین کے مطابق کہ میں نے کہا آپ نے نائنصافی کی ہے آپ نے لوگوں سے کروڑوں لوگوں سے ان سے بلے کا نشان چھین لیا ہے وہ نشان نہ صرف پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے بلکہ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ستر پرسنٹ آبادی جو ہے وہ ناخاندہ ہے وہ کسی پارٹی کے منشور پر فیصلہ کرنا چاہے کہ ہم نے ان کو ووڈ دینا ہے آپ نے کروڑوں لوگوں کے بنیادی حق کو موطل کر دیا ہے اور پھر نہ صرف آپ نائنصافی کر رہے ہیں اگر ہم اس پہ تنقید کریں تو آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں اور توہین الیکشن کمیشن اس سٹیج پہ آپ عمران خان کے خلاف لگا رہے ہیں جبکہ آپ کی کانسٹیٹوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ آپ آئین کا مطابق فری فیر انٹرانسپرنٹ الیکشنز کرائیں آپ الیکشن کرانے کی بجائے آپ لیول پلیٹ آپ نے اوپر سے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یو آرے پارٹی آپ غیر آئینی ہر کام کو ہم اگر تنقید کو بتائیں آپ کے مطابق الیکشن کرائیں تو وہ اس کے لئے آپ اپنی ڈیوٹیز کرنے کو تیار نہیں ہے تو فر دیک پرپس میں نے ان کو ان کی تصحیح کی ہے ان کو بتایا ہے کہ آپ یہ غلط کام نہ کریں آپ قانون کے مطابق چلیں آج جبکہ آپ کی ذمہ داریاں ڈبل ہو گئی ہیں کہ آپ فری اینڈ فیر الیکشن کے لئے اپنی ڈیوٹی انجام دیں وہ تو آپ چھوڑ کے یا بلے کے نشان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یا آپ پارٹی کے خلاف لگے ہوئے ہیں یا الیکشن کمیشن جیل میں جا کر فرد جرم آید کر رہا ہے یا عمران خان کے خلاف مقدمات لے کے بیٹھا ہوئے ہیں اور وہ بھی ان دنوں میں جبکہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور الیکشن فیر فری اینڈ فیر کرائیں اس کے لئے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر مجھے آج نہ فون آیا نہ میسیج آیا نہ نوٹس آیا نہ مجھے پتا ہے عمران خان جیل میں ہے اور پیچھے سے وہ توہین ہے الیکشن کمیشن کا کیس سن کے وہ اس کے اوپر فیسٹا کرنے لگے ہیں ہم سازہ دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یا جو بھی پروسیڈ کرتے ہیں میں نے کہا آپ ہمائیوں دلاور نہ بنے آپ الیکشن کمیشن کانسٹیوشنل باڈی بنے کہ منصف کی کرسی پہ بیٹھ کے اگر آپ نائنصافی کریں تو اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یا تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو سیاہ الفاظ میں یاد رکھیں شریف صاحب ان کا وہ ڈیفنس ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو توالت دی دو سال پہلے آپ کو بتایا اس کے علاوہ رحیمیار خان میں حملہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ گالم گلوش کا کلچر ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی وقلہ حملہ کر دیتے ہیں تنقید آپ کا رائٹ ہے لیکن یہ باقی ٹیکٹکس جو ہیں یہ بہت زیادہ انتہا پسندی کے زمرے میں آتا ہے ای سی پی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ابھی ای سی پی اپنی ذمہ داریاں دا کر رہا ہے اس کو پنجاب میں ہونے والی ساری زیادتیاں میں نے ان کو بتایا آپ کو نظر نہیں آ رہی آپ کا اپنا پروینشل الیکشن کمیشنر ہمارے تمام جو ہم الزامات کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے تسلیم کر رہا ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے ان کے اوپر تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا آپ کو صرف نظر یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بری ہے پی ٹی آئی کو نہ سمبل دینا ہے نہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دینا ہے نہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو پروٹیکشن دینی ہے آپ نے جو ذمہ داری ہیں وہ تو آپ ادا کرنے سے قاسر ہیں اور آپ نے ہم اگر تنقید کریں تو وہ آپ کی نظر میں یہ جرم ہے اور اس لیے آپ نے الیکشن کمیشن سارا کا سارا جا کر ابنان خان کے خلاف پروسید کر رہا ہے اور پھر میں نے ان کو شیر پڑھ کے بھی سنایا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا میں نے کہا آپ انصاف کا قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی دیکھ رہا ہے پھر پبلک دیکھ رہی ہے لوگوں کے حقوق آپ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ انصف ہیں اور جو تنقید کرے گا وہ مجرم ہیں شیف صاحب شیخ رشید صاحب ویسے نومبئی کے واقعات پر تنقید کرتے رہے ہیں لیکن آج ان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا رسپانس کیا ہے نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے بے شک وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے بے شک ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دی لیکن پولٹیکل ورکرز کا اس طرح تضحیق آمیز ان کے ساتھ جو سلوک ہے خوابہ چیخ رشید کے ساتھ ہو خوابہ فواد چودری کے ساتھ ہو یا وہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ پولٹیکل وکٹمائزیشن کو ایک لیمٹ تک رکھیں آپ اس حد تک آگے نہ چلے جائیں کہ ملک کی بنیادیں ہی ہلا دیں ملک کے بنیادی حقوقی معتل کر دیں آئین اور خانون کی نفی کر دیں یہ میرے خالے نامناسب رویہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے پلان سی کیا ہے کیمپین کیسے کریں گے کس طرح یونائٹ کریں گے بوٹر کو سمبل بھی ایک نہیں ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ان کو تکلیف ہمارے انٹرپارٹی الیکشن سے نہیں تھی ان کو تکلیف ہمارے بلے سے بھی تھی ان کو تکلیف یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ کسی ایک سمبل پر الیکشن نہ لڑ سکیں دیکھیں نظریاتی کا جب ہم نے وہ کاؤز جمع کرائے اسی وقت اس کو اٹھا لیا گیا اور الیکشن کمیشن نے آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ان سے نئے والی ٹکرز نہ لیے جائیں نہ لیے جائیں تشدد کے نشانات موں پہ نظر آ رہے ہیں یہ اس نظریاتی کے جو ڈار صاحب ہیں انسکو کا اور اس نے اس کو ڈینائے نہیں کیا اگر یہ طرزیں عمل ہے تو آپ اس کو الیکشن نہیں کہہ سکتے اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں تک ہماری سٹریٹیجی ہے اس وقت نمی پرسنٹ عمام ہمارے ساتھ کریے وہ امار خان کے علاوہ کسی کا نام سننے کو تیار نہیں ہے انشاءاللہ الیکشن میں ہم ان کو سرپرائز دیں گے یہ دیکھتے رہ جائیں اور آزاد امیدواروں کی لائلٹی کیسے منٹین رہے گی یہ آزاد ہم نہیں ہیں ہم پارٹی کے برکر ہیں دیکھیں ہم پارٹی کے برکر ہیں پارٹی ہماری ریجسٹرڈ ہے پارٹی بین نہیں ہوئی پارٹی ڈیزولو نہیں ہوئی ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں پہنچ کے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے اور جو ڈیفیکشن کرے گا اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لگے گی کیونکہ پارٹی کے جو ریجسٹرڈ ہے پارٹی جو ہے ان میں موجود ہے وہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ بے شک حالات تحریک انصاف کی فیور میں نہیں ہیں اور سمبل بھی کومن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو تحریک انصاف دوہزار چوبیس کے الیکشن کی سٹریٹیجی کی اگر بات کرے تو اس میں سرپرائز دینے کیلئے تیار ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ناروہ سلوک تحریک انصاف سے بقرار ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد ملکی سیاست کو بلخصوص تحریک انصاف کی لیگل سٹریٹیجی کو ڈسکس کریں گے ناظری ناظ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کازی فائیسہ صاحب کی طرف سے خوصہ صاحب کو جو کہ تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پر ریلیف مانگتے ہیں باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں کیونکہ ایک فریش ویو دیکھنے کو مل رہی ہے سپریم کورٹ کے گزشتہ ہفتے کے فیصلے کے اوپر تنقید کی سوشل میڈیا پر تو اس پر اندرسپانس ٹو آل دیز الیگیشنز جو بار کاؤنسلز ہیں ان کی طرف سے بھی ایک موقف لیا گیا ہے کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جڑے شری کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ دراصل تحریک انصاف کے لیے بہت انجسٹ ہے یا پھر ان کو کارنر کرنے کی ایک چیز ہے تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لیگل سٹریٹیجی کتنی کارگر تھی تحریک انصاف کی کیا وہ پریپیر ہو کے اس کیس کو لڑنے کے لیے آئے تھے یا پھر ان کی طرف سے لیگلی اس کیس کو اتنا سیریسلی پرسو ہی نہیں کیا جس سے کوئی ریزلٹ ان کی فیور میں آتا تو اسی پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ حسنات ملک صاحب موجود ہیں سینئر کوٹر ہیں صافی ہیں حسن ایوب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ نگا رہے ہیں صافی ہیں ذرا یہ بتائیے کہ ایک طرف تحریک انصاف کو ہم نے دیکھا کہ لیول پلئنگ فیلڈ میں وہ درخواست واپس لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بلے کے نشان پر جو فیصلہ آیا اس پر نظر سانی میں جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی کچھ امید شاید تحریک انصاف کو باقی ہے عدالتوں سے دیکھیں امید تو رکھنے چاہیے عدالتوں سے نا مزمین صاحب لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کا اپنا مقدمہ ہے وہ بہت کمزور ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورڈ کا فیصلہ اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ہو سکتا نہیں تھا یعنی ہمارے ساتھ جو شو کے اندر جو ہے استعاد ملی صاحب بھی موجود ہیں تو ان سے بہتی پکی باتیں ہوتی تھیں ہم ڈسکس کرتے تھے تو میں نے ان کو بتایا تھا بڑا واضح دوٹوں کو انداز نہیں کہ یہ بلے کا نشان جو ہے یا آپ جنی پوم سیمبل کہہ دیں وہ اس کے ساتھ یہ جماعت نہیں جا سکتی انتخابات میں ایون کہ اگر ججز چاہیں بھی تو دھکے کے ساتھ اگر ان کو سیمبل دے دیں تو دے دیں ادربائیز ان کا کیس بہت کمزور ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے انٹرہ پارٹی انتخابات کرائے ہیں وہ ان کے اپنے آئین سے متسادم ہیں جب آپ کی اپنے آئین سے متسادم ہیں تو پھر آپ کا وہ جو جو بیسکلی جنی پوم سیمبل کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے ہیں لیکن پیو ٹی آئی یہ امید لے کر سپریم کورڈ گئی تھی کہ ہمیں یہ کرے عدالت کے نظریہ ضرورت کو انوک کرے اور نظریہ ضرورت کو انوک کرتے ہوئے انہیں مزید ٹائم دے اور کہیں گی ابھی آپ انتخابات جو ہیں ایک سیمبل کے ساتھ کنٹیسٹ کر لیں اب ایک سیاسی جماعت ہے اب اس کا سربراہ جو ہے وہ اس کو اس کا جو انتخاب تھا اس انتخاب کو غیر آئینی جو ہے وہ قرار دیا الیکشن کمیشن نے اور پھر دھکے کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو سسپنڈ کیا اور اس کو قلعہ دن قرار دیا پھر اس کے خلاف جب اپیل میں الیکشن کمیشن آیا تو پھر ان کی جو اپیل ہے وہ منظور ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جو دھکے کے ساتھ انہیں دیا تھا اس کو اٹھا کر انہیں ڈیسمنٹ رنگ دیا لیکن حسن صاحب یہ پی ٹی آئی والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہارچ سے ہارچ ڈیسین بھی دیتے تو آپ جرمانہ کر دیتے یا پھر آپ وان کر دیتے اب الیکشن سے اتنے تھوڑے سے دن پہلے آپ ایک پوری پارٹی کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ تو ختم ہو گیا فیلڈ ہی ختم ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب یہ بتائیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ ان کے جو انٹرہ پارٹی الیکشنز نہیں ہوئے اور اب یہ بتائیں کہ جو این پی کے ساتھ یہ اپنا موازنہ کر رہے ہیں تو این پی کو جو بھی مولت ملی ہے کیا ایسی دو تین مولت یہ پاکزان تاریخی انصاف کو نہیں ملی تھی مازی میں تو اگر آپ نے بالکل ہی ایک پار دیکھنا ہے دونوں جماعتوں کو تو پھر ٹھیک ہے جتنا ٹائم ٹریٹیے کو ملا ہے یہ ٹائم گزرنے دیں این پی کا بہتنا اس کے بعد آپ بات کر لیں اب تو یہ ان کی بیڈ لاک ہے اور ان کی بڑڈ لاک ہے تو ان کو جب ٹائم ملا ہے پہلی مرتبہ جرمانہ بھی ہوا اور ٹائم بھی ملا اور ٹائم ملنے کے بعد وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں تحریکی انصاف نے ہر چیز کو بہت لائٹ لیا وہ وہی امید لے کر یہ دیکھے کہ شاید سہولتکاری والی سپریم کورٹ ہو لیکن وہاں پر جو اس وقت موجودہ سپریم کورٹ ہے وہاں پر سہولتکاری نظریہ ضرورت کو انہیں فل سٹاپ لگایا ہے بند کیا ہے تو اب نظریہ ضرورت جیسے سہولتکاری کے تحق آپ کو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی آپ اگر آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کیس بنتا ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا اگر آئین اور قانون کے مطابق آپ کا فیصلہ نہیں بنتا تو فیصلہ آپ کے مخالف آئے گا ٹھیک ہے حسنان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کنفیوزن ہے سٹریٹیجی میں کوئی کے لیول پلنگ فیلڈ میں تو لگتا یہ ہے کہ کوئی امید نہیں تھی خوصہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جیسا فیصلہ آیا اس کے بعد ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے لیکن دوسری طرف نظر سانی میں بھی جانا یہ سٹریٹیجی میں کنفیوزن ہے یا پھر کوئی امید بحال ہو گئی ہے اچانک سے دیکھیں پی ٹی آئی کی لیگل سٹریٹیجی تو یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک جج پہ دباؤ رکھو اور ساتھ ہی ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرو ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ان کو یہ سٹریٹیجی کامیاب رہی پنامہ کے لے کے جسس بندیال کے ٹنور تک موجودہ چیف جسس کازیف ایسا اس معاملے میں ان کو ہم دیکھیں تو جو پی ٹی آئی میں جو بھی ان کی سٹریٹیجی رہی وہ کامیاب نہیں ہو سکی چاہے وہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کمپین کی ہو چاہے وہ عمران خان نے کوئی خط لکھا ہو چاہے چود یہ تضاز ایسن کی پرٹیشن ہو انہوں نے ہر طرح کی ان کی جو لیگل سٹریٹیج تھی اس کو ریجیکٹ کیا اب انہیں کنفیجن ہے ایک طرف وہ میسٹرس شو کرنے کہ تاکہ اگر چیف جسس پہ میسٹرس ہوگا تو وہ بیک فٹ پہ ہوں گے لیکن میرا نہیں خیال جو ہم چیف جسس کازیف ایسا کا مزاج سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں سے مروب نہیں ہوں گے ماضی میں نون لیک نے ساکیب نصار پہ میسٹرس کا اظہار کیا اس سے پہلے افتخار محمد چودری پہ پیپس پارٹی نے کیا تو یہ اب کیونکہ اسی عدالت میں پھر آرٹومیٹل آپ کو جانا پڑتا ہے اب دوسری طرف نظرسانی کی درخواد دائر ہو رہی ہے وہاں اطلاع یہ ہے کہ نظرسانی جلدی نہیں ہوگی بعد میں ہوگی تو وہ بھی وہاں بھی کوئی کنفیجن ہے کہ کب نظرسانی کی درخواد دی جائے آج کہا گیا کہ تو اشہ خانہ کا کیس لگایا جائے تو چیف جسد قاضی فائیسہ کی طرف سے رماغ لیا ہے لطیف خوصہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایک طرف آپ نظرس کا اظہار کر رہے ہیں باہر جا کے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کیس لگائیں تو یہ چیز تو ہے کہ پی ڈی آئی کا معاملہ لے لیکن بات یہ ہے کہ جو وکیل ہے وہ اس کا چاہہ وہ آرگومنٹ ٹھیک کرے نہ کرے الٹیمیٹ جو بڑن ہے وہ ججز پہ ہوتا ہے عدالت پہ ہوتا ہے صرف اقاضی بکٹوں کے کیس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ ان کے وکیل نے کیس اچھا آرگو نہیں کیا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کوئی نظرسانی سپریم کورٹ کر رہی ہے کہ کیا عدالتی غلطی ہوئی ہے تو الٹیمیٹ بڑن جو ہے وہ عدالتوں پہ آتا ہے اس سے پہلے کہ جو ہے وہ جو فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ فیصلہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ان کے انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ ٹھیک ہوئی ہیں اس میں بڑے فلاس سے انریگولیٹیز تھیں لیکن جو پینل کانسیکنس دیا گیا اس کے اپنے ریپرکشن ہے اور میرا خیال ہے کہ الیکشن کے جو ساخت ہے اس پر بڑا سوالان اس آرگومنٹ کے بارے میں اس آرگومنٹ کے بارے میں نواز شریف کو بیجا جیل تو ان پر سوال اٹھا حسنان صاحب اس آرگومنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے جو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں خان صاحب نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک کرپٹ انسان کو پارٹی کا سبرہ لگایا تو نشان آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے تو جب اپنے اوپر ایک ایسا وقت تھا کہ مخالفین کو جو ہے وہ سبجوگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو سیلیبرٹ کیا جا رہا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ ڈیزرف کرتے ہیں اس چیز کو یہ صحیح آرگومنٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ الٹیمیٹ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی سیاست کو کوئی بھی آئیڈیل نہیں سمجھتا اس میں بڑے فلاز ہیں جس طرح سے انہوں نے چڑھائی کی ان کو ریلیف دیا عدالت کے لیے بھی اپنی جو ہے وہ لیمیٹیشن ہے میرے خال میں نو آٹھ فر وی کے الیکشن کریڈیڈ سپریم کورٹ کو جاتا ہے اگر یہ نشان الارٹ ہو جاتا پھر بھی ان کو جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملتی لیکن سپریم کورٹ پریز ذمہ تھی سپریم کورٹ پہ اب سارا اس وقت جو ہے وہ برڈن آگیا ہے نہ الیکشن کمیشن پہ نہ کسی اور پہ تو سپریم کورٹ کیا لیے مسئلہ بنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ جو مجورہ چیف جیسے قاضی فائز ہیں ان کی اگر آپ جورسپورنس دیکھیں وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا سیاستدانوں کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ نائلی کے خاتمے کے لیے انہوں نے جنجمنٹ جو ری ویزٹ کیا سمیولہ بلوچ والا نواز شریف اور جانگی ترین اس میں بینیفیج نہیں ہیں یہاں جو الیکشن کمیشن کا جو اتنا بڑا انٹرا پارٹی کے معاملے میں ایک پوری کے پوری پارٹی کو آپ جو ہے وہ ٹیکنیکلی ناکاوٹ کرنے یہ جو جورسپورنس اوالوی ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے کھل نون لیگ پہ بھی اپلائی ہو سکتی اور الیکشن کمیشن کو اتنا زیادہ اختیار دے دینا کہ جی قانون میں یہ موجود ہے کہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ پارٹی نے جمع کرانا ہے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اسیمبل الارڈ کرنے انٹرا پارٹی جو ڈسپیوٹ ہیں اس میں الیکشن کمیشن اگر اس حد تک جائے گی تو پھر تو کل دو تین تین سال بعد کسی اور جماعت کے بھی اسی طرح مسئلیں اٹھیں گے حسن صاحب پوائنٹ ان کا بھی یہی ہے کہ یہ دینجرس پریسیڈنٹ ہے کہ آپ اتنا امپاور کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو نہیں آپ الیکشن کمیشن کو امپاور نہیں کر رہے آپ یہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایک شخص یا ایک گروہ کسی بڑی سیاسی جماعت کو ہائیچیک نہ کر لے آپ نے اگر پہلوی تلاش کرنے ہیں تو میں تو آپ کو پندرہ پہلو بتا دوں گا ان کے حوالے سے تو بات یہ ہے کہ سہولتکاری نہیں ہے دیکھیں کہ کوٹ میں یا قانون کی بات ہوتی ہے یا آئین کی بات ہوتی ہے جو آپ نے ایک قانون ہے اس کے مطابق انٹرپارٹی الیکشنز ہونے ہیں جب آپ نے اس کے اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرا سکتے تو آپ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے تو وہ ملک میں خواب جمہوریت نہیں کر رہی گی اب ہمیں کیا معلوم کہ بریسٹر گور ساتھ نے جو پچاس دار پر وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں الیکشن کیلئے پچاس دار پر جمع کر رہا ہے انہوں نے کر رہا ہے یہ نہیں کرایا جب آپ نے کسی بندے کو اپنے مطابق مقابلے میں الیکشن کنٹیکس کرنے کی اجازت بھی نہیں دی اب ہمیں کیا معلوم کہ جو وینی انہوں نے رکھا تھا کیا وہ وینی انہوں نے اوری پبلک کیا تھا کہ جی فلان جگہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے نومینیشن پیپر چمہ گراز رہتی ہے فلان جگہ ووٹنگ ہے اور یہ بات یہ ہے کہ آپ کو بتا کہ ان کے الیکشن کمیشن جو ہے اس میں چیف الیکشن کمیشن کے علاوہ ایک چیڈوین الیکشن کمیشن بھی ہے اور باقی مزید پانچ میمبران بھی ہیں بلکہ چھ میمبران ہیں تو جب سات لوگوں کی مسنگ میں اپسنس میں ایک شخص انتخابات کرائے گا تو اس کو عدالت کس طریقے سے کہے کہ یہ قانونی ہیں اب مجھے یہ بتائیں اور پھر جو یونی فارم سیمبل کی بات ہے ابھی انتخابات کے نزدیک اگر عدالت کہہ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ انتخابات میں جائیں اور انتخابات کے بعد آپ یونی فارم سیمبل کے ساتھ آئیں تو الیکشن کے بعد الیکشن کی جو ٹکٹ فروغت ہونے تھے وہ حسن صاحب ایک ایک نیرٹیو یہ بھی بن جاتا پھر ساتھ ہی جس طرح بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصل وارڈا صاحب نے پچھلے سال ہی کہہ دیا تھا کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا پھر اختردار صاحب کی پریس کانفرنس اچانک سے ہوگئی پلان بی بھی فیل کر دیا تو بائی ڈیزائن ہو رہا ہے یہ آرگیومنٹ بھی ہے ایک چلیں پھر اس کے لیے ایویڈنس آپ نے لے کر آنا ہے یہ تو ہر بات بھی کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے یہ ایویڈنس ہے کہ ہم لٹ گئے ہم مر گئے مضامر شاہ صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ بلتا ہے کہ کوٹ آف لاؤ ہے وہ وہاں پر لاؤ کی بات کریں گے وہاں پر کیا آپ سیاسی بات کریں گے اور جب آپ کا کیس اتنا کمزور ہے تو پھر آپ کا چیپ الیکشن کمشنر ہے وہ اپنے بیٹے کی بات کرے گا کوٹ کے اندر کھڑا ٹھیک ہے ایک بریک شامل کرتے ہیں حسنات ملک صاحب حسن عیوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویلکم بیک ناظرین حسنات ملک اور حسن عیوب صاحب سے گفتگو جاری ہے حسنات صاحب یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ ان کی طرف کمزور دلائل کی ہم بات کر لیں جب انہیں ڈاکومنٹس مانگے کہ آپ بتا دیں یہ چودہ لوگ کب فارغ کیے وہ پروائیڈ نہیں کر سکے تو آپ کو لگتا ہے کہ لیگل سٹریٹیجی نے بھی دراصل پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا اور ہر چیز ایک طرف نہیں ڈالی بات ہوئی کہ ان کے جو وقلات ہیں انہوں نے زلفقار علی بھٹو کو فانسی ان کی سٹریٹیجی غلط تھی جس کی وجہ سے ان کو فانسی لیکن اب کیا تاریخ نے کیوں ریفرنس فائل ہوا کیا حالات ہوئی الٹیمیٹ جو برڈن ہے وہ عدالت پہ ہوتا ججز پہ ہوتا وکیل عدالت انوال ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر تو کوئی بھی پارٹی کے جو الیکشن ہیں ان پر بڑے سوالات اٹھیں گے اگر اس طرح جانی شروع ہوگی اور میرا خیالہ کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو یہ دیکھنا تھا کہ جو لوگوں کے رائٹ ہیں اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی جیمبل ہے وہ الیکشن کی ایک سول ہے اس کو کیسے چھینے جا سکتا ہے وہ جنجمنٹ کا ذکر نہیں ہے رول پنڈی بار اس اشن کا فیصلہ فل کورٹ کا ہے جس میں تھا کہ یہ کوئی ڈیموکریٹک نام کے لیے کوئی بڑے ضروری نہیں ہے انٹر پارٹی الیکشن نہیں پارٹی کو منس کرنا مجھ سوال ہے صحیح حسن صاحب آپ کچھ کہ میرا خیال ہے اس سے یہ ہے کہ الیکشن کی سوال اٹھیں گے اور یہ چیزیں پھر آئیں گی جی حسن صاحب دیکھیں انتخابات کا ارکاد ہونا ہے الیکشن ایک 2017 کے تحت اب الیکشن ایک 2017 کو کہا دیکھ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ ان کا جو انٹر پارٹی الیکشن دیکھیں یہ بھی تو قدر نمائی پر ہی ہے نا تو اب سیچویشن یہ ہے پی ٹی آئی کے پاس یونی فرم سیبل نہیں ہے اس کی وجہ نہ کسور وار عدالت ہے اس کا ایک ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ان کے اندر بھی انٹرنل ڈیویان اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب مروت صاحب کسی کو سادشی کہہ رہے ہیں اور بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں تو وے فارورڈ کیا ہے تحریک انصاف کے لیے کیا ازاد امیدوار یا کسی سیمبل کرنے کی ضرورت ہے اس مائن سے پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکتی آپ اداروں پر چڑھائی کرنے اور ایک دسپلن جو ہے اس کو آپ کنٹرویشل کے لیے جب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے اس کو کنٹرویشل کرنے ہیں پھر کبھی آپ لندن پلان کسی بناتے ہیں جو وہ عدالتوں میں پرٹیشن اپنے پلٹیکل ابجیکٹیو کے لیے درجلوں کی تعداد میں پرٹیشن فائل کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ضروری ہے نو مئی کے حوالے سے اپنے آپ کو دسٹنس کرنا چاہیئے تھا نہیں کیا بلکہ وہ لوگ جو ملویر سے ان کو ٹکٹ دیئے پھر جو عمران خان جو جس طریقے سے بیانات ان کے آرہے ہے میرا خیال ہے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو مائنس نہیں کریں گے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر ہے اچھا ٹھیک ہے حسن صاحب آپ بتائیے کہ آپ تو خبروں کے زینت رہتے ہیں آپ نے کل ایک انکشاف بھی کیا کہ صرف نو مائی پہلا واقعہ نہیں یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سامتھنگ اسٹل کوکنگ تو یہ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں دیکھیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے رہی خان میں جو آرو آفیس میں ہو ہے آپ نے وہ واقعہ دیکھ ہے کیا ابھی بھی یہ لوگ کچھ سیکھے ہیں آرو جو ہے جس نے آپ کے الیکشن کرانے ہیں جو آپ امیدوار اتنے لوگوں کو لے کے وہاں پر پہنچ گیا تقریبا ڈیڑھ کیونکہ یہ اب شور مچائیں گے کیونکہ انتخابات میں ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے اور اس ہار کو یعنی مدنظر رکھتے ہوئے جب پہلے سے اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے اپنا نیلیٹیف بیلڈ کریں گے تاکہ کل انتخابات کے جو نتائج ہم کو متنازع بنائے جا سکے اب انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے پرانی اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں کر کے پیچھ کریں گے جیسے بلال ورک واری پوٹو تھی اسی طرح دیگر جو جو اپنے کام جانے رکھیں گے تاکہ اور مجھے خطشہ ہے شے سے لے کر دس جو فروری تاک بڑے ہی حالات سنگین ہونے ہیں اچھا حسن صاحب لیکن ہم سے کاغذات چھین لیے گئے امیدوار گرفتار کر دی کیمپ اکھار دی اب آج ان کے علائے دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں شیخ رشید صاحب بھی تو آپ جو کہہ رہے ہیں جی وہ شیخ رشید صاحب تو ان کے علائے نہیں ہیں وہ تو بڑے بار بار مرتبہ گئے چکی ہے پیوٹی اپنے امیدوار بھی ان کے مقابلے میں پیش انہوں نے وہاں پر کر دی دونوں انگوں میں وہاں پر انہوں کو ٹکٹ بھی جاری ہو چکا ہے فیرس بھی آ چکی ہے لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹویٹی ای کا جو نیریٹی بیلنگ ہے باہر سے یہ پاکستان سے اپریٹ ہوتی نہیں ہے اور وہ لوگ وہاں سے چیز چلاتے ہیں یعنی ٹلانومی میں بھی کہاں سے ٹویٹس کر رہے تھے کہاں سے جو سوچل میڈیا آپ باہر سے ہو رہا تھا پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہا تھا کچھ لوگ پاکستان کے اندر تھے اور چندہ ایلیکشنز دیکھیں میں نے تو بتا دیا کہ وہ ان کا جو پورا سٹرکچر ری فارم کی ضرورت ہے اور خاص کر جو اپنے بانی ہیں ان کو اپنے آپ کو مائنس کرنا ہوگا لیکن ہارس ریڈنگ پر کٹرول ہو جائے گا اگر آزاد لوگ جاتے ہیں تو دیکھیں ان کو شاہ محمد قریشی یا کوئی ایسا متوازن آدمی اس کو پارٹی حوالے کرنی ہوگی ان حالات میں جس طریقے سے وہ ہر چیز کو لندن پلان کا ایسا بناتے ہیں اس میں تو میرا نہیں خیال کہ عدالتیں بھی ان کو ریلیف دے سکیں بڑا مشکل ہے اگر ان کو پارٹی کے لیے مشکلات کافی ہیں اور اس پر بھی دو رائے ایگزسٹ کرتی ہے کہ آیا پی ٹی آئی کی لیگل سٹریٹیجی کم زور تھی یا پھر ان کے لیے وہ سپیس نہیں بچی جس کی وجہ سے سمبل ان کو نہیں مل سکا اس کا فیصلہ تو جو ناظرین ہے وہ بریک خود کر سکتے ہیں جن کی ریکنیشن بھی ہے اور سوشل میڈیا کے ثرو عوام جانتے بھی ہیں کہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہی ہے وہ کیا کامیاب ہوں گے اپنے حلقوں میں جا کے پارٹی کا ووٹر جو ہے اس کو گیدر کرنے میں یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے دوسری جانب جو پلٹیکل ایکٹیوٹی پنجاب میں ہو رہی ہے بالخصوص نون لیگ کی طرف سے تو مریم صاحبہ بھی جارحانہ انداز میں جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں لیکن بلاول صاحب نون لیگ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ بھی ریپیٹیڈ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنانا ہے تو وہ یہ سوچ لیں کہ اگر ان کے مخالفین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی ایپسنس کے بعد دیگر پارٹیاں نون لیگ اور پیپرز پارٹی اس ایپسنس کا کتنا فائدہ اٹھاتی ہے اس کا جواب صرف وقت دے سکتا ہے پرگام اپنے ملاجزہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ